بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خاتین و حضرات السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان میاں تاہر اور ہمارا پروگرام ہے فتاوہ آن لائن اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڑ فیصل آباد پاکستان کی اور خصوصی تعاون حاصل ہے ہمیں گلیکسی کیبل نیٹورک کا کہ جن کے تعاون کے باعث ہم یہ پروگرام اثر تا مغرب براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ریکارڈڈ پروگرام دیگر کیبل نیٹورک پر دکھایا جاتا ہے اپنے دینی معاشی معاشرتی مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کریں کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800 11777 فتاوہ آن لائن اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی سکولر ممتاز عالم دین مصنف و مولف وحدت امت کے دائی محترم مولانا محمد عساق مدد ذلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کرلیں 0800 11777 جی مولانا ہمارے پاس چند تحریری سوالات ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ پہلے ان کی وضاحت آپ سے طلب کرلیں ایک تو روزہ ہی کے متعلق مولانا سوال ہے کہ اگر کوئی روزہ دار بے خیالی میں کچھ کھا پی رہا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کو دیکھ بھی رہا ہو اور وہ اس کو متعلق کرے یا نہ کرے کہ تیرا روزہ ہے اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم کہتے تھے لوگ ایسے ہیں کہ نہیں بتانا چاہیے سیر ہو کر کھالا ہے اللہ تعالیٰ کا انام اس پر کیوں بھول کر کھالا تو کھالا ہے روزہ درمہ یہ بات درست نہیں بتا دینا دی کہ آپ تو روزہ ہیں آپ کیوں کھالا مطلب وہ کس مولانا اعتبار سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انام ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے انام تو یہ کیا ہے کہ تم روزہ رکھو گے تو انام کے صحیح حقدار ہو گئے یہ تو بھول چوک کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ اس پر معاخضہ نہیں کرتے بھول چوک کے برے میں آپ نے فرمایا تھا نا کہ جب بھول چوک سے کھالا ہے تو اللہ نے اس کو کھلایا ہے روزہ اس کا حضر سے وہ الفاظ سے نے اس سے سمجھ لیا کہ کھا رہا تو کھانے تو اللہ کا حضر ہے یہ آپ گاڑی رہا بات وہ طرح بات ہے کہ جب تک اسے پتا نہیں تھا یہ ٹکھی نے نہیں بتلایا تھا یا لو جو کھلا دیا اللہ نے کھلا دیا پھر تو بتا دینا ایک اور بات بھی ہے اس حوالے سے اس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر کوئی کھا پی رہا ہو تو احترام رمضان کے اندر ہم اس سے گزارش کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر کھانا پینے ہے تو چھپکے کھاؤ سب کے سامنے کھانا آپ کے لئے مناسب نہیں بلکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی آدمی مذہورہ نہیں بھی رکھتا تو اس کو بھی کم کم اعلان تو نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو ہے نا ہٹے 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 وہ بھی سمجھیں یہ نہیں رکھ رہا ہم بھی نہ رکھ تقریب نہیں دینی چاہیے جزاکم اللہ صاحب اس ندریاتی ملک پاکستان کے اندر زیولحق صاحب کے دور کے بعد تو کچھ ایسا دور آگیا تھا کہ سرعام کھانا پینہ ہوتلوں کے پردے وغیرہ لٹکا کے کچھ ممانیت آگئی تھی حدود آڈینس کے حوالے سے احترام میں رمضان آڈینس بھی آیا تھا لیکن اب اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار ہوتلز اور کہوہ خانے اور یہ دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور سرعام لوگ جاتے ہیں اور کھا کے باہر نکل آتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں میں صرف ایک واقعہ آپ کی شمعہ میں ارد کروں گا کہ ہندوستان کا نظیر خارجہ سکھن وہ آیا تو نمدان کے دن سے انہوں نے مشروع پیش کیا تو سے نے کہا میں ایک ایسی سرزمین پر کلم رکھ رہا ہوں جہاں کے لوگ اس مہینہ کا سلام کرتے ہیں میں کیسے یہ کی سکتا ہوں ان کے من پر جوت مار تو جب ایک کافر احترام کرتا تو یہ مسلمان نامی اگر ایسی بے احترامی کرتے ہیں اور کھر ایام کھاتے ہیں اور کوئی اس پر گرفت نہیں کرتا تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوی جانے والی بات یہ کہاں امام جعفر الصادق علیہ السلام کا فتوہ کہ اگر کوئی شخص دو بار گرفتار اور کوئی وجہ نہ بتا سکے کیوں نہیں روضہ رکھا تو دو بار تو صرف کوڑے رگاؤ اور تیسری بار گرفتار ایسے مسلمان کو زندہ رہنے کا تو اسلام کے شاعر کی توہین کر رہا ہے لیکن جہاں ہم مولانا دیکھتے ہیں کہ دن بے دن ہمارے ملک کے اندر اخلاقی قدروں کا جنازہ نکل رہا ہے اسی طریقے سے اسلامی اقدار کی بھی بے حرمتی روز بروز بڑھتی نہیں چلی جا رہی ہے بیان بوجھ کر کر رہے ہیں تاکہ لوگ کے دلوں سے اسلام کا اقرام نکل جائے وہ جو ابلیس نے اپنے سیاسی فرزندوں کے نام پیغام دیا تھا اور اقبال نے لکھا اس دور میں یہ فاقہ کشت کے موت سے ڈرتا نہیں درہ روح محمد اس کے بدن سے لکھا اس نے کہا یہ مسلمان بھوکا رہنا پسند کر لیتا حضور کا دین نہیں اس سے محبت چھوٹا یہ ہستہ ہستہ ہی کوش کرو کہ نوبت آجائے کرانیاں دین کی مٹی پری دو فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو احجاز و یمن سے نکال وہاں سے بھی نکل گیا اب احجاز یمن میں تو ہماری نسبت بھی حالت بری ہے لڑکے لڑکیاں بیڑ کر ان کی خفیہ تصویریں لے لی کاردم جا کر لڑکیاں کیا کرتی ہیں آپس میں تو سارے فرون نے نشر کی دنیا سعودیہ بھائی بربادی بربادی ہے بیدت کے متعلق مولانا ہمارے پاس ایک تحریری سوال ہے کہ بیدت کسے کہتے ہیں کہ بیدت کو دو حصوں کے اندر بیدت حسنہ اور بیدت سعیہ کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے میں دے جتا ہوں اس سوال کے جو اصل میں ایسی باتیں جو نا ہے علم وارے لوگوں کے سمجھنے کی ہوتی ہیں عوام بیچاروں کو کیا پتا کہ بیدت کیا ہوتی حسنہ ہے سعیہ ہے خواہ مخواہ مرد عورتیں جو ہے نا ہمارا پروگرام دیکھتے چاہتے ہیں کہ موٹی موٹی باتیں دین کی سمجھ میں آئیں ان کو پریشان کرنے کے لیے ایسے سوالات لوگ کردتے ہیں حالانگی ہیں نا کبھی وہ پوچھ سکتے ہیں تو چلو بات یہ ہے کہ دین میں شرک کے بعد سب سے بڑی برائی جانا بلت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو اس کے بارے میں بات کہینا جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نکالی جو اس میں سے نہیں ہے وہ رد من احضہ صفیح تو بات لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے منع کے بعد کی ہر نئی شعبت ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ دین میں نکالی ہر شعبت ہے کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خجوروں کی تیون کے معاملہ میں کہہ دیا کہ دنیا کے کام تم خود بہتر جانتے ہو مجھ سے دین سکھا کرو دو حصوں میں تقسیم کر لیا تو دنیا کیا جو کافر مومن سارے وہ کام کریں کسی کا ذہن سواب عذاب کا نہ ہو ہم بھی جہاد میں سوار ہوتا ہے ہندو سکھ بھی سوار ہوتا کوئی اس کو دینی کام نہیں سمجھتا یہ ہے دنیا اس میں نئی سے نئی جاتے ہیں کوئی بات نہیں ان کو اگر بدت کہیں گے تو صرف لوگت کے لحاظ سے کہ نئی ہے حضور کے نمان شریع نہیں شریع کے لحاظ سے یہ کوئی بدت نہیں یہ اجازہ ٹھیک ہے شاہ وزی اللہ رحمت اللہ رہے نے کہا یہ حصہ جو ہے یہ ہے اقترام ارتفاقات زندگی کو آسانی سے گزارنا پیدل چلتے رہے تانگیں نکلائے اس میں دین کوئی نہیں دخل دیتا نہ کیونکہ نبی نے آ کر یہ کہا پیدل چلو یہ تانگیں جو ایک طرح بات ہے نا اللہ کا قرب حاصل کرنے والی باتیں کہ اللہ راضی ہوتا ہے جنت دے گا سواب دے گا وہ ہے دین وہ اللہ کے رسول کے لعاوہ کسی کو حق نہیں کوئی نئی بات نکالے تو جو لوگ کہتے ہیں نا بردت حسنہ بھی ہوتی وہ بھی سچ ہیں وہ اس کی لوگوی تشریح کرتے ہیں کہ ہر نئی چیز وہ پھر جہاز اور این ہر چیز کو پہلے لے آتے ہیں پھر دو ایسے کر دیتے ہیں کہ دین میں جو ہے وہ صحیحہ جو دنیا کے کاموں میں ہے وہ حسنہ نہیں ہے اچھی ہے دوسرے پہلے ہی کہتے ہیں یار بردت بنا کر باہر نکالنے کی بات کیوں کرتے ہو یہ پہلے ہی بردت میں شامل نہیں لوگت کو چھوڑو دین میں بردت ہے فی امر نا حادہ کہ ہمارے اس کام میں جو ہم نبی لے کر آتے ہیں اس میں نئی بات نکالنے اس لیے یہ اجازات علاق ہیں دین میں نئی باتیں بردت ہیں وہ ساری جو ہے نا صحیح ہی ہوتی ہیں نتیجے کے لیے آس سے دونوں یہ ایک کا صبر زرہ لمبا ہے کہ پہلے بردت کو کہہ دیتا گھر نئی شاہ پھر دنیاوی چیزوں کو باہر نکال دیتا پچھلنی بنی ہے اینکیں بنی ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں تو یہ پہلے ہی دوسرا گروہ کہتا ہے بیت میں شامل نتیجہ ایک ہی ہے کہ جس کو بیت سیعہ کہتے ہیں دونوں کہتے ہیں جو حسنہ کہتے ہیں وہ دنیاوی چیزوں کو بھی شامل کرتے ہیں نام رکھنے کا بردت دوسرے کہتے ہیں ان کو بیت کہنے کی ضرورتی کیا یہ انتو مال امرے دنیا کم میں داخل حضور نے براہ دنیا کے کام تم بہتر جانتے ہیں یعنی آپ کے فرمانے کا معنی یہ ہے کہ ایجادات کو بھی بعض اوقات لوگ جہالت کی بنا پر بیدت کہہ دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں جبکہ شریعت اسلامی ہے کہ روح کے اندر بیدت صرف اس بات کو کہتے ہیں کہ دین اسلام کے حوالے سے کوئی نیا کام یا نئی کوئی بات جزاکم اللہ و خیرہ اے مولانا بچے کی پدہش پر یا عقیقے پر یا اس کے مطلب